برگیڈے سب پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ایک طرف امریکی صدر غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں دوسری جانب اسرائیل کو مزید سات سو پین تیس میلین ڈالر کا اصلہ دینے کی منظوری بھی دی جاری ہے امریکہ کا یہ دوہرہ میار سمجھ آ رہے آپ کو دیکھیں سمجھ بہکل آ رہا ہے اور وہ ہے کہ ٹوٹل سپورٹ ٹو اسرائیل انہوں نے اس کو اپنی پروکسی آگے رکھا ہویا ہے اپنا ناجائد بچہ بنا کے رکھا ہویا ہے اور اس کو دن دیارے دن ہاتھ وقت اس کو ویپن ایمونیشن کو دے رہے ہیں اور اس کو اکنامی گیٹی دیتے ہیں بات یہ ہے کہ امریکہ کی دوہولی بات سے بدنیتی آئی تنگ نوٹی بری کلیر اور پریزیڈ بائیڈن جو پچھتر سے اسی سال کے ہیں ان کو خود خیال نہیں آتا ان کے سینیٹرز بیٹھ بھی سینیٹرز ان کو لکھ رہے ہیں کہ یہ درندگی بند کی جائے یہ انسانی سوز ملال مظالم بند کر جائے ہیں انسانیت کے بعد یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے یہ ہمینیٹی کے بات ہے اس پہ ان کا سن نہیں آرہا بلکہ جب پوچھو وہ یہ بات کرے ایزرائیل ایزرائی کو دکھائیں اب ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بہت مقدس میں وزید اقصہ میں ستائیسویں گرات کو نمازیوں کو جیز پہ دردی سے ظلم کیا گیا سٹان گرنیٹس فائر کیا گیا گروڑ پولٹس فائر کیا ان کو عرص کیا گیا مارا گیا زخمی کیا گیا اس کے بعد آپ نے جو جس طریقے سے آپ نے امارتیں گرائی ہیں میڈیا حفظ جنیرہ کا سب کچھ گرائیا ہے اور نہتے پھر بات کریں کانفلکٹ ہے کانفلکٹ دو مسلح اپرواز کے دمینے ملکوں کے دمینے وہ بچالے کی حقے ہیں مجبوراً وہ آپ پر پاس کر رہے ہیں کیا کریں اس لیے اب بھی یہ بات کرنا پھر ابھی جگہ بات ہوئی ہے اپرواز نے کہا ہے امریکل نے ہی نے ریفیوز ہی نے کہا ہے نو ہی نے کانسیلی فائٹنگ کریں نا فائٹنگ یہ اگر مسلمان ہی کٹھے ہوتے تاون ملک اور پاکستان ٹرکی اور سارے اندیدوشیہ ساب بیٹھے ہوتے کر کے دکھا تھا ایشو ایک مجلوم کو مار رہے ہیں آپ آپ یہ بڑا شو کر رہے ہیں کہ آپ بہت بڑا کرمہ کر رہے ہیں پھر بھی وہاں کو نقصان کر رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا اسلامی ممالک کا سارا خضور ہے اگر آج ہم متحدہ دوروں ستائے آپ کے سامنے سعودی رنگ صرف فرنڈیم کی ہے کسی اور اردوشیہ مجملتیں کی ہے اتنے پیسہ اتنے ریسورسز اتنی تکنالوجی ہار چیز ہونے کے باوجود بھیگی دلی بن کے چھپ کے بیٹھے میں کہ ان کو باتشاہ کی پتر پڑی گئی ہے بہت بڑے اقدام ہے پاکستان کا ترکی کا خودان کا افکرس ایڈونیسیو اور پیلسٹائن کے بھی افکران سے ساتھ جا رہے ہیں پہلے تو ان کو بھی جاہد ہے یہ سوچے ہیں کہ یہ اتنے بڑے یومن ریٹس چیمپلین اتنے بڑے انٹرنیشنل یومن ریٹس ارگانیشن یورپین جو چوتھے بلاس فیمی کے اوپر پاکستان میں اسلام فو بی کی بات کرتے ہیں ہمارے پر سینگنشل لگا دیتے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آرہی کہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کی بات نہیں ہے یہ انسانیت کی ہے بھیلیے بیٹھے ہیں مظلوموں کو مارنے کے لیے جہاں پر نظر آگیا جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوگے جب تک انہیں رسورسی رسورسی کو اپنے بیٹھے نہیں اپنی ورمشنی بنایں گے اپنی ٹکنولوجی استعمال نہیں اپنا بینک بنایں گے اپنے بنایے ان سب کے پیسے امریکہ میں اور پیسے ہمارے پیسے فیز ہوں یہ وجہ ہے اس کے خاموشی ہے پاکستان ٹرکی ہے چھوک اپنے پیسے 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 اپنے تین دن آپ کے سامنے جنرائی ملتی بھی کر دی کہ اور جو کرنا مار مار لو غریب لگ ملتی ٹھیک بیڈیڈر صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا مفتی صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گے آپ نے بیڈیڈر صاحب کو بھی سنا مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ آج قرآن و سنت کی روشنی میں مسجد اقصہ کی جو فضیلت ہے اہمیت ہے اس سے عوام کو آگا کریں تاکہ اس مقام کی جو اہمیت ہے وہ سب کو پتا چلے کہ آخر جو پوری مسلم امہ ہے اس کی حفاظت کیلئے کیوں اتنا تڑپ رہی ہے اور کس طرح یہ ایک تیسری جنگ ازیم کی چنگاری بھی بن سکتی ہے سفرے میں اعراج کروایا اور پھر ظاہر ہے کہ مسجد اقصہ سے اللہ رب عزت آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے یہاں لفظ مسجد اقصہ کا جب تذکرہ آیا تو اس کے ساتھ اللہ رب عزت نے ایک خاص جملہ ایک خاص لفظ استعمال فرمایا مسجد اقصہ دیا یعنی حیرت کی بات ہے کہ مسجد اقصہ تو ہے ہی انبیاء کی مسجد وہ تو ہے ہی میراج کا مرکز وہ تو ہے برکتوں والی وہ تو سرزمین انبیاء کے اندر ہے سرزمین شام فلسطین یہ تو ہے سارے پیغمبروں کی سرزمین مسجد اقصہ سرکار دو عالم صلی اللہ حرمائیے اللہ بارک نہ حول کہ اس مسجد اقصہ کے اردگرد کے جو ایریاز اور علاقے ہیں اللہ نے ان کو بھی بابرکت بنایا پھر مسجد اقصہ کی تعریف اسے مقدس بنایا اس کو بابرکت بنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیحہ ستہ کے اندر روایت لا تشد الرحال اللہ الہ سلاسط مساجد کجاوے نہ باندھے جائیں سفر نہ کیے جائیں مگر تین مقامات کی طرف مسجد نبوی مسجد حرام مسجد اقصہ مسلمانوں کے لیے ایسی مرکزیت رکھنے والا پلیس اور مقام ہیں کہ لوگ اپنے اوٹوں کے کجاوے کو تھکا تھکا کر کے وہاں پر فرماتے ہیں یہ مسجد اقصہ کی فضیلت احادیث کے اندر بیان ہو رہی ہے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز انبیاء کرام کا مرکز امامت انبیاء کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باقیدہ کولم اور اس کے مختلف مقامات کی فضیلت بیان فرمائیے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے ایک لمبے عرصے تک اس طرف رخ کر آپ نے نماز ادا فرمائی پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کعبہ اور مسجد اقصہ دونوں کی طرف اس انداز میں نماز پڑھتے تھے کہ دونوں کی طرف رخ ہو جائے ہر اعتبار سے فضیلت اہمیت اہمیت لیکن میں اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے پلسطین کا میں اس حوالے سے ایک ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے یورپی دنیا کا وہاں کے عوام سے اوازیں اٹھ چکی ہیں امریکہ کے ایک شہر کے اندر جو پرسوں مظاہرہ ہوا دھائی لاکھ اپراد ایک محتاط اندازے کے مطابق وہاں پر شریک ہوئے اور بہت سارے لوگ ایسائی کھڑے ہو کر کے باقید احتجاج کر رہے ہیں مختلف دیگر مذاہب کے لوگ کھڑے ہو کر کے یوکے کے اندر احتجاج کر رہے ہیں برطانیہ امریکہ میں احتجاج کر رہے ہیں لیکن جو برگیڈی ارخار صاحب نے ایک بات فرمائی یہ ہے اس وقت یہ ہے اس وقت رول پلے ہو رہا ہے یہ ہے اس وقت ہسٹری بننے والی چیز یہ ہے اصل کردار یہ ہے اصل بنیادی ایجنڈا یہ ہے اصل پوائنٹ اس اس امید کے ساتھ شاید فلان فلان عرب ممالک نے مضمت کی ہوگی آپ ٹی وی دیکھتی ہیں ہم ٹی وی دیکھتے خبریں سنتے ہیں اس امید پر کہ جناب مفتی صاحب وہی بات کہ مضمت سے کام نہیں چلے گا اب تو عملی اقدام آت اب تو آپ کو ایکشن لینے پڑھیں یہ مضمت سے کام نہیں چلے گا یہ مضمت ہی بیانہ جو دیے جاتے ہیں اب تو قراردار کے لیے ہم ترس رہے اب تو صورت آلی یہ کہ زبانی موقع کے لیے بھی ہم ترس رہے وہ زمانے بھی مفتی صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلم مالک جو خاموش ہیں ان کے لیے جو ایمان ہے یا یہ جو قبلہ ایول کی اہمیت ہے اس سے اوپر ان کے جو ٹیمپریری مفادات ہیں تجارت کہلیں ٹریڈ کہلیں دنیا بھی جتنے مفادات ہیں وہ ایمان سے اوپر آگئے مسجد اقصہ سے اوپر آگئے مال پیسہ مادہ پرستی ماش اکانومی روزگار ہوں گے کانٹیٹی کے اندر کام ہوں گے فرمایا نہیں دنیا بھی محبت یہی تو بات آج معاش کو بنیاد بنایا گیا سفارتی تعلقات کے لیے بنیاد نظریہ کی درگیا عقیدہ کی درگیا مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ ہمارے ایمان کا بنیاد تقاضی نہیں نہتے فلسطینی معصوم بچوں پر جس طرح شیلنگ گرنیڈ حملے بیلا استعال اندھا دون فائرنگ اور برگیڈیر حریص صاحب نے جو نقشہ کھینچا وہ کس چیز کا نقشہ ہے ستائیس رمضان ان کی غارت کی گئی افتاری کے ٹائم پر ان پر شیلنگ کی گئی تراوی کے دوران ان پر فائرنگ کی گئی مسجد اقصہ زہر اسر مغرب عشاء این نماز جنازہ ہم پانچ نمازیں نہیں پڑھتے ہم چھے نمازیں پڑھتے ہیں فجر سے لے کر عشاءت تک اور ایک اور نماز بھی ہم یومیاں پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز جنازہ ہے یہ تصاویر یہ منظر نام عرب قیادتوں کے سامنے نہیں آرہے مسلم امہ کے سامنے نہیں آرہے کرنسی پٹرول افواج طاقت سب کچھ ہے اقوائی متحدہ کی طفل تصدیعیں چھوڑ دیں وائسی کہاں عرب لیگ کہاں عرب کی قیادتیں کہاں پر ہیں عوام کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب نے اپڈے ایک مضمون کے اندر ایک بات لکھی دو سال پہلے فلسطینی مظاہروں کے اندر ایٹمی مسلمان پاکستانی افواج کے غزہ کی گلیوں میں نعرے لگائے گئے وہ امیدیں یہ رکھ رہے ہیں میں سمجھتا بہرین اور دبائی کے مقابلے میں تو پھر بھی پاکستان کا بھی کچھ نہ کچھ موقع قدر غنیمت ہے اور اس کا بھی موقع الحمدللہ کے دوسروں کے مقابلے میں ہزار درجہ غنیمت ہے لیکن غنیمت ضرور ہے کافی نہیں ہے ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے خاص طور پر جو پہلے مخاطرین ہیں وہ عرب قیادت ہیں عرب قیادتوں کو کیا ہو گیا ہے اچھا مفتی صاحب مفتی صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے